بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا قائدہ الامور بمقاسدہ اس کی گفتگو چل رہی ہے اور اس کے تحت جو مسائل ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں تو یہاں پر مصنف علی رحمہ امام ابن نجیم علی رحمت و رضوان ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں اس قائدہ کے تحت وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بادشاہ کو سجدہ کرے تو ایسی صورت میں وہ کافر ہوگا یا نہیں فرماتے ہیں کہ اگر تحیت اور تعظیم مقصود ہیں ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں اس کی تکفیر نہیں ہوگی ہاں اگر اس کو سجدہ کرنا مقصود ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے اس کی تکفیر ہوگی اس معاملے میں علماء کا کچھ اختلاف ہے اس کی تفصیل یوں ہیں کہ بعض علماء نے کہا کہ مطلقن کافر ہو جائے گا یعنی اگر بادشاہ کو سجدہ کرتا ہے تو عام طور سے جو سجدہ ہوتا ہے وہ عبادت ہی کا ہوتا ہے اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ وہ کچھ بھی نیت کرے بظاہر اگر وہ سجدہ کرتا ہے تو کیا ہے اس کی تکفیر ہوگی اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں تکفیر نہیں ہوگی بلکہ حرام اور ناجائز ہوگا لیکن اکثر علماء نے اس کی متعدد جو جو یا متعدد صورتیں بیان کی ہیں اس کے متعدد کو حکم ہوگا جیسے پہلی صورت یہ ہے کہ تحیت یا تعظیم کے طور پر اس کا سجدہ کرے تو ایسی صورت میں کیا ہے سجدہ کرنے والے کی تکفیر نہیں ہوگی اور اگر عبادت مقصود ہو اور اس سے اس کا مطلب عبادت کے ذریعے ایسا سجدہ کرے تو ایسی صورت میں کیا ہے اس کی تکفیر ہوگی اور اسی کے مطابق فتوہ دیا جاتا ہے اب بات یہ رہی کہ سجدہ چونکہ عام طور سے عبادت ہی کے لیے ہوتا ہے تو کیوں یہ تفصیل کی جا رہی ہیں تو اس لیے کی پہلی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا یا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کرنے کا حکم دیا تو ایک طرح سے یہ ایک اصل موجود ہے جس کے وجہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سجدہ تعظیمی ایک وقت اسلام میں یا شریعتی اسلامیہ میں جائز تھا تو ایک شبہ یہ ہوا کہ ایک انسان سجدہ تعظیمی بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سجدہ عبادت کرے یعنی یہاں مضاحم موجود ہے کیا ہے مضاحم موجود ہے عبادت کے اس لیے اس احتمال کی بنیاد پر یہ حکم دیا گیا اس اصل کی بنیاد پر جو پہلی شریعت میں جائز تھا سجدہ تعظیمی اس کے اعتبار سے یہ حکم دیا کہ اگر وہ نیت کرتا ہے تو کیا ہے تکفیر نہیں ہوگی اور اگر عبادت کی نیت کرتا ہے تو بہرحال وہ شخص کافر ہو جائے گا اور بہرحال ہماری شریعت میں کیا ہے سجدہ تعظیمی یا سجدہ تحیت یہ حرام ہے اور ناجائز ہے نہیں سمقال فرماتے ہیں ان سجدہ للسلطان اگر بادشاہ کو سجدہ کیا تو اگر اس کا قصد تحیت اور تعظیم ہے نماز نہیں ہے لا یکفر تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی اس کی اصل ملائکہ کو سجدہ کا حکم دینا ہے حضرت عادم علیہ السلام کے لئے اور حضرت عصف علیہ السلام کے بھائیوں کا حضرت عصف علیہ السلام کے لئے سجدہ کرنا ہے وَلَوْ أُكْرِهَا عَلَى السُجُودِ لِلْمَلِكِ بِالْقَتْلِ فَإِنْ أَمَرُوهُ بِهِ عَلَى وَجْهِ لِعِبَادَةِ فَالْأَفْضَلَ السَّبْرِ وَإِنْ كَانَ لِلْتَّحَيَّ فَالْأَفْضَلَ السَّجُودِ اور اگر بادشاہ کو سجدہ کرنے پر مجبور کیا گیا قتل کے ذریعے تو اگر ان لوگوں نے اس کو حکم دیا ہے عبادت کے طور پر سجدہ کرنے کا تو افضل یہ ہے کہ صبر کرے جیسے کی کفر پر مجبور کیا جائے یعنی اگر کوئیسی کو کوئی مجبور کرے کہ تم عبادت کے طور پر سجدہ کرو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا تو ایسی صورت میں اس کے لئے کیا ہے صبر بہتر ہے جیسے کی کسی شخص کو کفر پر مجبور کیا جائے تو اگرچہ وہ بہت ساری صورتیں اختیار کر کے وہ بول سکتا ہے جس میں اس کا کیا ہے ایمان پر اس کا دل مطمئن ہو اور کوئی توجیہ کی صورت نکل جائے تو ایسی صورت میں کیا ہے وہ بول سکتا ہے لیکن وہاں پر کیا ہے صبر کرنا افضل ہے کہ وہ قتل ہو جائے لیکن کفر کے جملے اگرچہ بظاہر ہو وہ اس کو نہ بولے وَإِنْكَانَ لِتَّحِيَةَ فَالْأَفْضَلَ السَّجُودَ اور اگر سجدہ تحییت کے لئے ان لوگوں نے حکم دیا ہے تو افضل یہ سجدہ کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی عبادت کے طور پر ہے تو افضل کیا ہے صبر کرنا ہے جیسے کی کوئی کفر کرنے پر مجبور کرے تو وہاں افضل کیا ہے صبر کرنا ہے لیکن اگر تحییت کے طور پر یا تعظیم کے طور پر ایسا حکم دیا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے افضل یہ ہے کہ وہ سجدہ کرے ٹھیک ہے لیکن امام حمیو علیہ رحمت و رضیان نے فرمایا کہ دونوں کے سجدے کی صورت ایک ہی ہے لہٰذا اسے سجدہ کر لینا چاہیے اور صبر نہ کرے ٹھیک ہے اور دونوں صورت میں سجدہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسی کے سجدے کی نیت کرے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے سجدے کی نیت کرے گا اور ظاہری طور پر ان کے حکموں کو مان لے گا ٹھیک ہے وَقَالُوا الْأَقْلِ فَوْقَ الشَّبِعِ حَرَامٌ بِقَصْدِ الشَّهْوَى وَإِن قَصَدَ بِهِ التَّقْوَى عَلَى السَّوْمْ اَوْ مُوَاقْلَتْ ضَعِفَ فَمُسْتَحَبْ اور فقہاء کرام نے فرمایا کہ پیٹ بھر سے زیادہ کھانا یہ حرام ہے شہمت کے قصد سے اور اگر اس سے مقصود کیا ہے روزے پر تقویٰ ہے یا مہمان کو کھلانا ہے تو یہ مستحب ہے یعنی کھانے کی کئی صورت ہیں ایک تو فرض ہے یعنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے اپنی زندگی بچا سکے اور کھڑے ہو کر نماز وغیرہ جو عبادت جس طرح سے ضروری ہے وہ اسے عادہ کر سکے اور دوسرا ہے کہ مباح اور وہ یہ ہے کہ کفایت سے زیادہ کھائیں یعنی پیٹ بھر کے کھانے ٹھیک ہے تو یہ دونوں صورتیں کیا ہیں جائز ہیں بہتر ہیں لیکن اب یہ ہے کہ پیٹ بھر سے زیادہ کھانے کی اجازت ہے یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹ بھر سے زیادہ کھانا یہ حرام ہے کیونکہ اس کو وہ نقصان دے گا ضرر پہنچائے گا وَلَا تُلْقُو بِعَدِكُ مِلَتْ تَحْلُقَ میں وہ کیا ہے داخل ہو جائے گا اس لیے اسے شب سے زیادہ کھانے کی اجازت نہیں ہے ہاں دو صورتیں ہیں جس میں علمائے کرام نے فرمایا کہ اس کو کھانے کی اجازت ہے ایک تو یہ کہ اگر اس کو روزہ رکھنے کا ارادہ ہے تاکہ وہ اتنا کھائے کہ اس کو دن میں دکت نہ ہو عبادت اور رہازت میں اور اللہ کے حکام کو بجھا لانا ہے تو ایسی صورت میں شب سے زیادہ کیا ہے کھا سکتا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ مہمان آیا ہوا ہے اس کا پیٹ بھر گیا اس سے پہلے اب یہ اگر ہاتھ روکتا ہے تو مہمان بھی شرمندگی سے کیا ہے ہاتھ روک لے گا کہ اب جب میرا مذبان ہی نہیں کھا رہا ہے تو میرا مناسب نہیں ہے کھانا تو یہاں پر اس کی رعایت میں بھی شب سے زیادہ کھا سکتا ہے کیونکہ مہمان اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم جلدی کر چکے وہ مہمان ابھی کھائے گا اور آپ نے ہاتھ روک لیا اور اس کی بنیاد پر مہمان نے ہاتھ روک لیا تو ایک طرح سے یہ مہمان کے حق میں اساتھ ہیں یعنی آپ نے غلط کیا تو مہمان کا عہدہ یا اس کے مطلب جو دیکھ بھال کرنی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے اس لیے ایک مسلمان کو شب سے زیادہ یا مہزمان کو پیٹ بھر سے زیادہ کھانے کی اجازت ہے تو بہرحال شب سے زیادہ کیا ہے دو صورتیں ہیں تو تقویہ پرہزگاری مقصود یا ایک ہی روزہ پورے تھا اور اسے رکھے کوئی اسے دکت نہ ہوئے عبادت اور ریاضت میں یا ایک ہی مہمان کو زیادہ کھلانے کے لیے ایسا کر سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں وقالو الاقل فوق شب فقہ کرام نے فرمایا شب سے زیادہ کھانا یہ حرام ہے شہوت کے قصد سے اور اگر اس سے روزے پر قوت مقصود ہے یا مہمان کو کھلانا مقصود ہے تو یہ مستحب ہے تو یہاں پر دیکھیں بھی مقصود سے حکم کیا ہے بدل گیا العمور بمقاصدہ کے اعتبار سے کہ اگر شہوت کے اعتبار سے یا اپنی خواہش کے اعتبار سے شب سے زیادہ کھاتا ہے تو یہ اس کے لیے حرام ہے لیکن اگر مہمان کی رعایت میں یا روزے پر قوت ہو قائدے سے صحیح طریقے سے وہ عبادت کر سکے یہ مقصد ہو تو اس کے لیے شب سے زیادہ کیا ہے کھانا جائز ہے فقائق رام نے فرمایا کافر جب مسلم کو کسی مسلم کو ڈھال بنا لے تو اگر اس کو کوئی مسلم مارے تو اگر مسلم کے قتل کا قصد کیا تو یہ حرام ہے اور اگر کافر کے قتل کا قصد کیا تو یہ حرام نہیں یعنی کہیں مان لے جنگ ہو رہی تھی مسلم اور غیر مسلم کے درمیان کوئی مسلمان غیر مسلم کے ہاتھ میں فس گیا اور اس نے اس کو ڈھال بنا لی اب یہ مسلمان چاہے رہا ہے کہ ہم اس کو ماریں کیک ہے تو یہ بھی تو امکان ہے کہ مسلم کو لگ جائے وہ ہی مر جائے جب اس کو ڈھال بنایا ہے تو کہہ رہے ہیں یہاں پر حرام اور جائز کا مدار کیا ہے اس کے ارادے پر ہے اس کے نیت پر ہے اگر اس نے ارادہ کیا ہے کافر کو مارنے کا تو ایسی صورت میں کیا ہے یہ حرام نہیں ہوگا اگرچہ مسلم کو تیر لگ جائے لیکن اگر اس نے مسلم کو ارادہ کیا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے یہ حرام ہو جائے گا تو یہاں ارادے کے اعتبار سے یا الامور بمقاسدہ کے اعتبار سے حکم بدل جاتا ہے اور اگر طویل ہونے کا خوف نہیں ہوتا تو ہم بہت زیادہ فروع ذکر کرتے جو اس بات کی شاید ہوتی جو قائدہ ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے اور وہ ہے الامور بمقاسدہ وَقَالُوا فِي بَابِ اللُقْتَ اور فقہائے کرام نے باب اللُقْتَ میں فرمایا اِنْ اَخَذَهَا بِنِّيَّةِ رَدِّهَا حَلَّ رَفُوْهَا اگر اس نے لُقْتَا کو کیا ہے اس کے واپس کرنے کی نیت سے لیا تو اس کا اٹھانا حلال ہے اور اگر اپنے لیے لینے کی نیت سے اٹھایا قَانَ غَاسِبًا آسِمًا تو ایسی صورت میں کیا ہے غاسم اور آسِم ہوں گا تو یہاں پر بھی دیکھئے کہ لُقْتَا ہے اگر اس کی نیت ہے کہ حقدار کو پہنچا دیا جائے تو یہ حلال ہے لیکن اگر وہ اس لئے اٹھاتا ہے کہ وہ خود لے لے تو ایسی صورت میں کیا ہے غاسب ہو جائے گا اور یہ ناجائز ہو جائے گا اور اٹھانے والا گنہگار ہوگا وَفِدْ تَتَتَارْخَانِيَا مِنَ الْحَذْرُ وَلِعِبَاحَ اور تَتَتَتَارْخَانِيَا کے الْحَذْرُ وَلِعِبَاحَ مِنَا ہے اِذَا تَوَسْدَ الْكِتَابِ فَإِن قَصَدَ الْحِفْزِ لَا يُقْرَحْ وَإِلَّا كُرْحَ جب کوئی شخص کتاب کو تقیہ بنائے تو اگر اس سے مقصود کتاب کی حفاظت ہے تو یہ مقروح نہیں اور نہ مقروح ہے یعنی کیا ہے تقیہ اس لئے بنایا ہے کہ اس کی کتاب محفوظ رہے غائب نہ ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں یہ کیا ہے مقروح نہیں اس میں کراہت نہیں لیکن اگر یہ مقصد نہ ہو تو اس صورت میں کراہت آ جائے گی جیسے کہ بہت سارے مدرسے میں بچے کیا پڑھتے ہیں اور لیٹنا ہوا تو وہ کتابی کو تقیہ بنا لیتے ہیں تو وہاں حفاظت کرنا کوئی مقصد نہیں ہوتا بلکہ اپنے آرام کے لئے تو یہ درست نہیں ہوگا بلکہ مقروح ناجائز ہوگا وَإِن غَرَصَ فِي الْمَسْجِد وَإِن قَصَدَ زِلْ لَا يُقْرَحْ وَإِن قَصَدَ مَنْفَاتًا اُخْرَى يُقْرَحْ اور اگر مسجد میں درخت لگائے تو اگر مقصود سایہ ہے تو یہ مقروح نہیں ہے اور اگر دوسری منفعت مقصود ہو تو یہ مقروح ہے یہاں پر یہ بتایا کہ اگر کوئی سایہ دار درخت لگایا جاتا ہے جس سے مسلی یا نماز پڑھنے والے سایہ حاصل کریں تو یہ مقروح نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی دوسری منفعت کا ہو تو ایسی صورت میں مقروح ہے لیکن بہت سارے علماء نے ایک دو صورتیں اور بتائی ہیں مثال کے طور پر زمین دلدل ٹائپ ہے کیا ہے دلدل ٹائپ ہے وہاں آنے جانے میں لوگوں کو دکت ہوتی ہے اب درخت اس لیے لگا دے رہے ہیں کوئی موٹا درخت جو ہو تاکہ پانی کو جذب کر لے تو ایسی صورت میں یہ مسجد کے منفعت ہی کے لئے ہے تو یہاں پر بھی اس کو بھی کیا ہے لگانا جائز ہے درست ہے وَكِتَابَتُ عِسْمِ اللَّهِ تَعَالَىٰ لَدْدَرَاہِمْ اِنْكَانَ يَقْصُدُ الْعَلَامَةِ لَا يُقْرَهُ وَلِتَّهَاونَ يُقْرَهُ اور اللہ تبارک و تعالی کا نام دراہم پر لکھنا اگر علامت مقصود ہو مکروح نہیں اور تہاون مقصود ہو تو مکروح ہے یعنی اگر دراہم پر اللہ تبارک و تعالی کا نام لکھا جائے اور مقصد کیا ہے؟ یہ اسلام کی علامت تو ایسے صورت میں کیا ہے؟ مکروح نہیں ہے درست ہے اور اگر علامت مقصود نہ ہو تو مکروح ہے یہاں پر جو یہ کہا کہ تہاون کیا ہے؟ تہاون اگر مقصود ہو تو ایسے صورت میں یہ مکروح ہیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا استخفاف یا یہانت یہ مکروح نہیں ہوگا سکتا بلکہ کیا ہے؟ کفر ہوگا لہذا یہاں پر یہ کہنا کہ اگر تہاون مقصود ہے تو یہ مکروح ہے یہ محل نظر ہے علامہ محوی علی رحمت و رضوان نے اس کی وضاحت کر دی اور ان کی گٹھر پر بیٹھنا جس میں مصحف ہے قرآن شریف ہے اگر مقصود حفاظت ہے تو یہ مقروح نہیں ہے وَإِلَّا يُقْرَا وَرْنَا کیا ہے مقروح ہے یعنی کوئی بھی باکس ہے یا اس طرح کوئی چیز ہے اور اس میں قرآن شریف رکھا ہے اگر یہ مقصد ہے کہ ہم اس پر بیٹھیں تاکہ یہ محفوظ رہے ادھر ادھر نہ جائے یا کوئی لے جائے اس طرح کی کوئی صورت ہو تو ایسی صورت میں قرآن نہیں لیکن اگر حفاظت کی صورت نہ ہو ایسے ہی آرام کرنے کے لئے بیٹھا ہے یا اور کوئی صورت ہے تو یہ کیا ہے مقروح ہے اور ناجائز ہے تو یہ الامور بمقاصدہ کے تحت یہ سارے مسائل ہیں ان کی نظیر کے اعتبار سے آپ کے سامنے مسئلہ پیش آئے کہیں صراحت نہ ہو تو آپ تطبیق کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ہمارے اندر ہم نے بتایا پہلے بھی کہ امثال جو ہوتے ہیں اس میں بہت دقیق کہیں کہیں فرق ہوتا ہے جو ہم جیسے لوگ عام طور سے انتیاز نہیں کر پاتے بلکہ بڑے بڑے علماء اس کے معاملے میں مطلب ان سے سہ ہو گیا ان سے غلطی ہو گئی نظیر سمجھ کر کے مسئلہ بتایا لیکن اس کی نظیر نہیں بنی تو بہرحال اگر اس طرح کی صورت پیدا ہو تو ہم کر سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر ہے کہ ہم تطبیق تو دیں لیکن اپنے بڑے علماء ہیں ان کی طرف رجوع کر کے ان سے بلکل اتمنان کر لیں تب ہی اس کو کیا ہے جاری کریں فِمَّا يَعْلَمُ النَّحَاتَيْنِ الْقَائِدَتَيْنِ يَشْمَلُهُمَا الْقَلَامَ الْنِّيَّةِ پھر جان لو کہ یہ دونوں قائدہ یہ نیت پر کلام کو شامل ہوتا ہے یعنی اِنَّمَ الْعَمَالُ بِالنِّيَّةِ اور الْأَمُورُ بِمَقَاسِدِهَا اس میں ہر جگہ نیت ہی کی گفتگو ہے تو نیت کی بھی بحث ہو جانی چاہیے کہ نیت کا حکم کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے کس لیے وہ مشروع ہوئی اور منوی کی نیت اور عدم نیت کا کیا فرق ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے گفتگو انشاءاللہ آنے والے بحث میں تفصیل کے ساتھ آئے گی آج کے سبق میں یہیں پر اقتفا کرتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے